اے پیارے بیورز میں تھوڑی سی اسلامی باتوں کے ساتھ آئی ہوں لے کر آپ کے لیے اور خصوصاً جو آج کل کے بچے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں جو بلکل مذہب سے ہٹے میں ہیں اُلٹی سیدھی حرکتیں بڑی بڑی عورتیں جو ہیں اُلٹی اُلٹی حرکتیں کر رہی ہیں ٹک ٹوک کمہ رہی ہیں وہ ہی اپنے بچوں کو سیدھا رستہ دکھائیں بھٹک رہے ہیں بچے رستوں سے تو میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتے ہوں ان کو کہ بچوں کوئی ایک حدیث ہی دیکھ لیا کرو روز کی دروشی پڑھ لیا کرو کوئی کلمہ چھوٹا سا کوئی ایک نماز تاکہ آپ لوگ سیدھے رستے لگو جو دین کا رستہ ہے دنیا کا نہیں ہے دنیا تو چند دنوں کی کہانی ہے بیٹا بچوں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رستہ دکھائے سیدھا اور آپ لوگ اور جریعے بھی بہت ہیں جن سے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں یہ چیزیں بلکل صحیح نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے نہ حساب کتاب دینا ہے تو میری اگر ایک کوئی چھوٹی سی بھی بات آپ لوگوں سے کسی کو سمجھ آ جائے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں سمجھوں گی کہ شاید میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ کے ماں باپ بھی اللہ کریں گے ان کی نظروں سے بھی اور ان کے کانوں سے بھی گزریں میری یہ آواز اور لڑکیاں جو ہیں آج کل جو کپڑے پہن رہی ہیں جو حرکتیں ہیں پڑھائی ہمیں تعلیم جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سیدھا رستہ لے حق کا رستہ لیکن یہ لڑکیاں ہماری دیکھیں کن دستوں پر چل رہی ہیں کہ ماں باپ سے چھپ چھپ کے اور وہ الٹے سیڈے ٹک ٹوک اور سب دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے ماں کو نہیں پتا ماں بیچاری بیٹھ ہوئی ہے گھر میں اپنے اور لڑکی جو ہے وہ دنیا اس پر باتیں بنا رہی ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں فیس بک پہ آ رہی ہیں وہ جی دوستوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور ماں کو باپ کو بیچاری کو پتا ہی نہیں ہے سارا دن وہ کم آ رہا ہے اپنے اولاد کو جو ہے اتنا علم اور تعلیم اور پیسہ اور صبح پانچ بجے اٹھ کے وہ جائے اپنے کام پر اور رات کو جی وہ یارہ بارہ بجے آ رہا ہے تھکا ٹوٹا اور اولاد جو ہے وہ کہاں جا رہی ہیں وہ بہت غلط رستوں پر چل رہی ہیں فیس بک اور ٹک ٹوک اور دنیا کے غلط باتیں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائے اور اسی طرح میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کر اور قرآن پاک کی باتیں لے کر اور کوئی حکایتیں کوئی ایسی باتیں لے کر آتی رہوں گی جو آپ لوگوں کو شاید کوئی سیدھا رستہ لگ جائے اور حق کا رستہ لگ جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور آخر میں یہی کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا مجھے Fifتہ موسیقی